بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ہڈی کے ساتھ لیا ہے اور اس میں جائے گی اب تین ہم نے میڈیم سائز کی پیاز لی ہے تو ایک گٹھی لیسن کیلئی ہے وہ ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہی اس کے ثابت گرم مسالہ جائے گا یہ دو سے تین دارچینی کی سٹک ہیں موٹی لائچی ہیں چار سے پانچ لوں گے ہیں دس سے بارہ کالی مرچے ہیں اور ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا ثابت زیرے کا یہ ہم ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس کے ہم ون ٹی سپون نمک کی ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہی ہلڈی پورڈر جائے گا اس میں اور اس میں تقریباً ڈیرڈ گلاس پانی کا جائے گا تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے گال جائے اور اب اس کو بند کر کے پندرہ منٹ کے لیے سٹیم لگا دیں گے تاکہ گوشت اچھے سے گال جائے یہ دیکھیں ہم نے سٹیم لگا دی ہے ہم نے کھول دی ہے اندرہ منٹ کے بعد اور مٹن ہمارا اچھے سے گال گیا ہے یہ ہم نے چار ٹیمارٹر ایسے ٹک لگا کے وہ بھی ایڈ کر دی تھے ساتھ ہی یہ مٹن ہمارا بہت اچھے سے گال گیا ہے اب ہم یہ ٹیمارٹروں کے چھلکے ریموو کر دیئے ہیں اور دوبارہ ان کے نیچے فلیم اون کر دی ہے تاکہ اس کا پانی ہشک ہو جائے اور جو لسن پیاز ہے اس کا یہ میش ہو جائے اچھے سے اسے چمچ کی مدد سے ہی اچھے سے میش کر مٹن کو ہم نے کڑائی میں نکال لیا ہے کھولے برتن میں اور لسن پیاز جو ہے وہ اچھے سے میش کر لیا ہے اس میں ون ٹی سپون ہم نے دھنیا پورڈر ایٹ کر دیا ہے اور ون ٹی سپون ہی جائے گا اس میں پسا ہوا زیرہ اور ون اینہ ہاف ٹی سپون ہم رڈ چلی فلیکس ایٹ کر دیں گے پرش چلی ہے یہ تو یہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ مرچی کر سکتے ہیں اور دو چمچ بھر کے ہم اس میں آئل کے ایٹ کر دیں گے تاکہ گوشت کی بنائی اچھے سے ہو جائے اس میں ہم نے ون ٹی سپون ادھرک کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اس کی بنائی کرتے ہوئے پان سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب ادھرک ایٹ کرنے کے بعد اس کی مزید بنائی کریں گے ادھرک سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ ہاف ٹی سپون ہم نے بلیک پیپر کی ایٹ کی ہے مرچی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کی مزید بنائی اس کی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اور کمال کی ایسے کڑائی بنائی جائے ہم نے ادھا کپ دہی کا اور چار سبز مرچے ٹاپ لگا کے ایٹ کر دی ہیں یہ دیکھیں اسے اچھے سے مکس کریں گے مرچیں ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کی بنائی کر رہی ہیں اب ہم اس میں کریلے ایٹ کریں گے یہ ہم نے اگرہ کلو کریلے لیے تھے انہیں نمک اور حلدی لگا کے تھوڑی دل کے لیے رکھ دیا تھا پھر انہیں اچھے سے مل کے دھوکے ان کو نچوڑ لیا تھا اور اس کو فرائی کر لیا تھا دیکھیں اتنا فرائی کیا ہے زیادہ فرائی نہیں کیا اب یہ ہم گوشت میں آٹھ کر دیں گے یہ گوشت میں دہین جب آٹھ کیا ہے تو یہ دہین نے ہلکا سا پانی چھوڑا کیونکہ گوشت کی قریبن بنائی تو ہم نے کھا لیا ہے اور انہیں اچھے سے میکس کریں گے اب ہمیس میں یہاں ٹی سپون گرم سالے ٹوڑر کی آٹھ کریں گے اور اسے ہلکی آنچ پر سات آٹھ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ اس کی بنائی اچھے سے ہو جائے اور جو کریلیں ہیں وہ بھی اچھے سے سوپ ہو جائیں آس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کبھی زبردہ سوپ آ رہا ہے اور یہ کریلیں دوست کیا تو مال کے بنے ہیں اور ہم اس کی پریم بند کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت مزے کے کریلے گوست ہمارے بن کے دیار ہوں ہیں ان کی کشبو تو کیا عمال کی آ رہی ہے اور یہ بہت ہی زیکے میں بھی بہت اچھے بنے ہیں گرمہ گرم چھپاتی کے ساتھ اسے سرب کریں اگر آپ کو یہ میری راسی بھی پساند آئے یہ بہت ہی زبردست بنے ہیں اور بہت مزے کے بنے ہیں آپ بھی اس ریسی بھی کو ضرور کرائی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر آپ کو یہ میری راسی بھی پساند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں مجھے ضرور کرائیں یہ ریسی بھی آپ کو کیسی لگی اور بھی لائکون کا بٹن پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ آپ میری خوارانے والی ریسی بھی دیکھ سکیں اور اپنا بہت سا حیال ہے ہمیں بھی دعا میں یاد دکھے گا تاکہ تاکہ تاکہ